اور اس کے راوے اس کے بہت بڑے زخائر افغانستان میں بھی موجود ہیں جن کی مالیت اربوں نہیں کھربوں ڈولر میں کہی جا سکتی ہے جس نے حکومتوں اور سرمایہ کاروں کے ان منڈیوں میں داخل ہونے کی دلچسپی کو جنم دیا ہے اس وقت چین اور امریکہ جیسے ممالک الیکٹرک کاروں کا ذریعہ استعمال ہونے بلی بیٹریوں کی تیاری کے لیے قلیدی دھات حاصل کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا جاتے یہ ایک پھیلتی ہی مارکٹ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ فریق داکل ہو رہے ہیں یاد رکھے لیتھیم کو تیل کا متبادل کہا جاتا ہے کیونکہ مستقبل میں ہر زکا تیل نہیں بلکہ لیتھیم استعمال ہوگا گاریاں بھی لیتھیم سے چلنے والی بیٹری کی وجہ سے الیکٹرک ہوں گی اور فیکٹریاں بھی لیتھیم پر منتقل ہو رہی ہیں باقی الیکٹرونک سے صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے بڑی طاقتیں توانائی کی منتقلی کے لیے ضروری مادنیات حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں اور لاتینی امریکہ ایک اہم میدان جنگ ہے چینی کمپنیوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں خاص طور پر لاتینی امریکہ میں جہاں دنیا بھر میں دھات کے سب سے بڑے زخائر ہیں سفید سونے کا زخیرہ کرنے کے لیے جگہوں کی تلاش میں برسوں گزارے ہیں اسی طرح چین نے افغانستان کے ساتھ بھی بہت سے معاہدے کیے ہیں امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بولیویا 21 ملین ٹن کے معلوم زخائر کے ساتھ سرے فیرست ہے اس کے بعد ارجنٹائنگ 19.3 ملین اور چلی 9.6 ملین ہے اور میکسیگو اگرچہ اس کے پاس صرف 1.7 ملین ٹن ہے شمالی امریکہ میں ایک اہم فریق بن گیا ہے نہ صرف امریکہ اور کینڈا سے اپنی جغرافی ایک غربت کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ایک پیداواری مرکز بن رہا ہے اسی مد میں امریکی صدرن کمانڈ کی سربراہ جنرل نورا رچڈسن نے ایوان کے مسلح خدمات کی کمیٹی کے سامنے ایک پریزنٹیشن کے دوران خبردار کیا کہ چین، لاتینی امریکہ اور کیرگن نے اپنے اقتصادی، سفارتی، تقنیقی، معلوماتی اور فوجی اثر الرسول کو بڑھا رہا ہے یہ خطہ وسائل سے بھرا ہوا ہے اور میں اس بات سے پریشان ہوں کہ ہمارے مخالفین اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ مادنیات نکال رہے ہیں ارجنٹائن، بولیویا اور چلی پر مشتمل جنوبی امریکہ میں موجود لیتھیم ٹرائنگل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چین کی جاریت اور لیتھیم کے ساتھ زمین پر اس کا کھیل بہت جدید اور بہت جارہانہ ہے یاد رکھیں جس طرح امریکہ اور دیگر ممالک اپنی توانائی کی آزادی کے کچھ حصے کو بازیافت کرنے کے اپنے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اسی طرح چین بھی کئی سال سے باشمول لیتھیم ان مادنیات پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن کی عالمی تجارت میں سب سے زیادہ خواہش کی جاتی ہے قدرتی وسائل کے وزیر وانگ گھوانگو نے جنری کے آوائل میں ریاستی خبرسان ایجنسی زنوہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ چین کا بعض اہم مادنی وسائل پر غیر ملکین حصار بہت زیادہ ہے اور ایک بار جب بین القوامی صورتحال بدل جائے گی تو یقینی طور پر اقتصادی سلامتی حتیٰ کے قومی سلامتی کو بھی متاثر کرے گی چین نے دوہزار سولہ میں شائع ہونے والے اپنے قومی مادنی وسائل کے منصوبے میں چوبیس سٹیٹیجک مادنیات کو شامل کیا ہے ان میں تیل، قدرتی گیس، شیل گیس اور کوئلہ جیسے روایتی توانائی کے وسائل کے علاوہ روحہ، ٹامبا، الومینیم، سونا، نکل، کوبال، لیتھیم اور نایاب زمین جیسی دھاتے ہیں منصوبے میں کہا گیا کہ مادنیات، قومی اقتصادی سلامتی، قومی دفاعی سلامتی اور سٹیٹیجک ابرتی ہوئی سنتوں کی ترقی کے تحفظ کے لیے قلیت ہیں ایسے میں جب چینی کمپنیاں جنوبی امریکہ میں کانکنی کی بہت بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں مسلس ممالک مقامی سنتی ترقی کو فروغ دینے کے مقصد سے چینی کمپنیوں کی ٹیکنالوجی اور سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں صرف اس سال کے پہلے تین ماہ میں چینی کمپنیوں نے بولیویا، ارجنٹائن اور چیلی میں سرمایہ کاری کے لیے شاندار معاہدے کیے ہیں اٹھلانٹین کانسل کے تین ٹینک کے مطابق بولیویا میں چینی کمپنیوں نے تقریباً ایک ارب امریکی ڈولر کے لیتھیم منصوبوں کے معاہدے کیے ارجنٹائن میں ایک شہری آٹو موبائل کمپنی الیکٹر گاڑیاں بنانے کے لیے ایک پلانٹ کی تعمیر میں تقریباً چار سو میلین امریکی ڈولر کی سرمایہ کاری کرے گئے ارجنٹائن اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات لیتھیم کانکنی میں تیزی سے قریب تر ہو گئے ہیں صرف سالٹا، کیٹا مارکا اور جورے کے علاقوں میں دو ہزار پائیس میں سرمایہ کاری کے کم از کم نو منصوبوں کے اعلان کیے گئے ہیں اسی طرح امریکہ اہم مادنیات اور گرین ٹیکنولوجز کی عالمی سپلائی چین میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سرگر میں عمل ہے اس تناظر میں امریکہ اور چین کے درمیان تقنیقی اور جغرافیہ اس سیاسی مسابقت میں لیتھیم ایک بڑھتا ہوا اہم علاقہ ثابت ہو رہا ہے اور چین ایکسی لیٹر پر پاؤں رکھ کر جا رہا ہے روانسال ایک اندازے کے مطابق خطے میں مادنی سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم سال ثابت ہو رہا ہے تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال کے لیے ایک اشارہ چار ارب امریکی ڈولر کا وعدہ دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس میں ایک اشارہ ایک ارب امریکی ڈولر کی سرمایہ کاری سے تجاوز کر جائے گا صرف جنوری میں ہم نے تین چینی کمپنیوں کو بلیویا میں ایک ارب امریکی ڈولر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کرتے دیکھا وائٹ ہاؤس نے بھی واضح طور پر سٹیٹیجی کی وجہات کی بنا پر مادنیات کے سپلائی چین کو اپنی ترجیحات میں سے ایک بنایا ہے جو بائیڈن حکومت نے گزشتہ سال ایک بیان میں کہا تھا کہ اہم مادنیات بہت سی جدید ٹیکنولوجیز کے لیے تعمیراتی بلوکس پراہم کرتی ہیں اور ہماری قومی سلامتی اور اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہیں بیان کے مطابق دنیا کا ایک حصہ صاف تبانائی کی منطقلی میں پیشرفت کرنے کی کوشش کرتا ہے ان اہم مادنیات کی آل چار سو فیصد اور چھ سو فیصد کے درمیان آسمان کو چھولے گی لیتھیم اور گریل فائٹ جیسے مادنیات کے لیے طلب اور بھی بڑھ جائے گی حتیٰ کہ چار ہزار فیصد تک بڑھ جائے گی مادنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ اور نایاب بھاتیں بہت سی مسماعات میں استعمال ہوتی ہیں کمپیوٹر سے لے کر گریلو آلات تک اور جو بیٹریوں، الیکٹرک گارڈیوں اور سولر پینلز جیسی ٹیکنولوجیز بنانے کے لیے قلیدی کردار رکھتی ہیں چین کی لاتینی امریکہ میں بیٹری کی پیداوار میں سرمایہ کاری کرنے کی کوئش کی وجہ سے چین کو فائدہ ہے جبکہ امریکہ بنیادی طور پر امریکی کمپنیوں کے لیے گرین ٹیکنولوجیز بنانے کے لیے خام مال کا حصول چاہتا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ لاتینی امریکی ممالک ایشیای پیشکس زیادہ پرکش سمجھتے ہیں امریکہ واضح طور پر یہ حاصل کرنا چاہتا ہے بے شک جنوبی امریکہ اس وقت وشنگٹن اور بیجنگ کے درنان رسہ خوشی میں پھنسا ہوا ہے لیکن چین اس دوڑ میں آگے ہے کیونکہ چین کے پاس اس وقت افغانستان بھی ہے ماضی میں امریکہ نے افغانستان میں سالہا سال مادنیات نکال رہا لیکن اب طالبان نے امریکہ کو نکال باہر پھینکا ہے اور جنگ کے بعد امن قائم ہے اور اس امن میں چین افغانستان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے افغانستان میں زمین کے نیچے دفن بے پناہ دولت پر ساری دنیا کی نظریں لگ رہی ہیں وہاں سونے تامرے کے ساتھ ساتھ لیٹیم بھی موجود ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کی قیمت ایک ٹریلین ڈولر سے زیادہ ہو سکتی ہے سبیت اور امریکی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کی پہاڑیوں اور بادووں میں تامبے، واکسائٹ، خام لوہے کے ساتھ ساتھ سونا اور سنگ مرمر جیسے بہت قیمتی ماتنیات ہیں اگرچہ افغانستان ابھی تک ان کی کھدائی اور انہیں فروخت کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے لیکن ان سے حاصل ہونے والی کمائی من لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے طالبان حکومت کو اہتداروں نے اعلان کیا کہ کئی ممالک نے افغانستان میں لیتھیم کی کانوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی قوائش ظاہر کی ہے عالمی سطح پر لیتھیم کی کانپونی میں کافی دیترس بھی ہے پانچ ممالک نے طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں طالبان حکومتی اہتداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی خودکفالت کی آلہ سلاحیتیں موجود ہیں اور مستقبل قریب میں ملک کی اقتصادی ترقی میں مصبت تبدیلیاں آئیں گی نئے اس طالبان حکومت کی اہتداروں نے اندیا دیا ہے کہ وہ کانپونی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ مشترکہ اور انفرادی طور پر تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق افغانستان کا شمار لیتھیم کی کانوں کے شعبے میں امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے جبکہ اب تک اس کا کوئی نکالہ اور استعمال نہیں کیا گیا حتیٰ کہ تزدیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان مستقبل میں دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا اور اس سے پاکستان کا